اگر یہ خط صحیح ہے تو یہ اس بات کا ادھار ہے کہ آر ایس ایس جو لڑکوں کو ایڈریس کر رہا ہے وہ انتائی قسم کے احمق ہے اور جاہل ہیں اور بتمیز ہیں اور اس لائق نہیں ہے کہ وہ ایک پریوار کو بسا سکے چونکہ پہلے سے چیٹنگ کر رہے ہیں اس پر عدالتی چارہ جوئی کرنی چاہیے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ پہلے آر ایس ایس کے چیف کو خط لکھیں گے کہ بتائیے کتنا صحیح ہے اگر وہ کہیں گے غلط ہے تو اس کی تشیر بھی کریں گے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور پھر دھوکہ دہی کا مقدمہ ڈالیں پہلی چیز تو یہ تیہ ہونا چاہیے کیا یہ خط اوریجنل ہے یا نقلی ہے لہذا وہ تنظیمیں جو مسلمانوں کے معاملات کے لیے عدالتوں سے رجوع کرتی ہیں اور اس کے لیے چندے وصول کرتی ہیں یہ ان تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ اس لیٹر کو چیلنج کریں اگر ہو بھی جاتا ہے یہ تو اس کی ذمہ دار یہ تنظیمیں ہوں گی اس انداز انٹرکاسپ میریج کروانا یہ جرم ہوگا اور اس جرم کے لیے لڑنا چاہیے عدالتوں کو انہیں تمبی کرنی چاہیے کہ جبرن درم پریورتن کا جو معاملہ بھی سامنے آتا ہے یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے یہ ہوا کی باتیں کرتے ہیں آر ایس ایس کے لوگوں ہوتی تنگ نظر لوگ ہیں ان کو اتنا پتا نہیں ہے شوشل میڈیا پر آئے دن مسلم لڑکیوں کو مرتد ہونے کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں اور اس طریقے کی ویڈیو بھی شامل اس میں کی جا رہی ہیں اور لگاتار وائرل کی جا رہی ہیں جس میں چالیس لاکھ مسلم لڑکیوں کا دھرمانترن کرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ چالیس لاکھ لڑکیوں کو اگر ہندو دھرم میں لائے جائے گا تب جا کر کے لڑکی اور لڑکے کی برابری پوری ہوگی لیکن اسی کے بیچ ایک آر ایس ایس کا گوپنیا لیٹر بڑی تیجی سے جو ہے وہ شوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے اور وہ وائرل ہے اس میں تمام طریقے کی ٹوپک لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ اس میں کس طریقے سے مسلم لڑکیوں کو فسانہ ہے کیسے ان سے بات کرنی ہے کس وقت بات کرنی ہے اور کیا کیا ان سے شرطے لگانی ہے اور کیسے ان ہندو لڑکوں کی مدد کی جائے گی اگر وہ مسلم لڑکیوں کو ہندو دھرم میں لانے کا کام کرتے ہیں آر ایس ایس کا یہ جو لیٹر ہے اور پوری ٹریننگ باقاعدہ پندرہ دن کی دی جا رہی ہے جو گوپنیا لیٹر ہے وہ وائرل ہے آپ تسلیم رحمانی صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس پر اور ان تمام مسلم لڑکیوں کو اور ان کے گھر والوں کو کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ خط میں نے بھی دیکھا ہے اور یہ بہت وائرل ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے اور زیادہ وائرل ہونا چاہیے اس کے باوجود مجھے یہ شبہ ہے کہ یہ اریجنل کوئی خط ہے چونکہ آر ایس اس کا لیٹر پیٹ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے گھر میں بیٹھ کے بھی بن جائے گا وہ اور اس پہ نہ کوئی تاریخ ہے نہ کوئی اس پہ کوئی لیٹر کا کوئی نمبر ہے وہ بس چل رہا ہے ایک پمپلیٹ کی ایس اس سے اس میں ایک ٹول کیٹ ہے فلرٹ کرنے کی ایک عباش لڑکے کو ایک بدبانش لڑکا عشق کے جال میں کسی کو کیسے پھانسے یہ عباش لڑکے آلیڈی جانتے ہیں وہ سب باتیں کہ کیسے پھانسنا ہے کوئی نئی بات اس میں نہیں لکھی ہے تو فلرٹ کرنے کے یہ ہے پہلی چیز تو یہ تیہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ خط اوریجنل ہے یا نقلی ہے پہلی چیز دوسری چیز اگر یہ اوریجنل ہے تو وہ تنظیمیں مسلمانوں کی جو عدالتوں میں جانے کے لیے کروڑہ کروڑ اوپیہ چندہ اکھٹا کیا کرتی ہیں ان کو اس پر قانونی کارروائی کر رہی چاہیے آر ایس ایس کے چیف کو خط لکھیں وہ کہ ان کا یہ خط ہے یا نہیں ڈینائل یا تو ان کا آئے اور اگر نہیں آتا تو کوٹ میں اس خط کو چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالت پر جا کے کہ اس طریقے سے ایک کمیونٹی پر جبرن دباؤ ڈال کے یا پرلوبن لالچ دے کے یا ال انٹینشن کے ساتھ کسی کو کنورٹ کرانے کا ایک کیمپین ایک یہ ارگنائزیشن چلا رہی ہے اس نام کی اور اس کی جو الائیڈ ارگنائزیشن جس کے نام کاپی وہ ہے ان کو بھی پارٹی بنائیں کہ یہ لوگ یہ چلا رہی ہیں کیونکہ غیر قانونی ہے ہر طریقے سے جو ہمارے ہاں تبدیلی مذہب کا جو قانون پہلے سے موجود ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنا مذہب ضرور قبول کر سکتے ہیں لیکن زور زبردستی کرنے سے یا لالچ دینے سے یا دھوکہ دینے سے یہ تو چیٹنگ کا زمرے میں بھی آتا ہے نا تو یہ چیٹنگ کرنے سے دھرم پریورتن کروانا جرم ہے یہ پہلے سے یہ لوگ جو ابھی لوجیات کے نام پہ قانون بنا رہے ہیں مختلف ریاستوں میں یہ تو اپنے نینے یہاں سے لارہے ہیں لیکن یہ بہت زمانے سے ہمیشہ سے ہمارے ہاں یہ جرم رہا ہے اور یہ ٹول کٹ ایک جرم کے زمرے میں آتی ہے لہٰذا وہ تنظیمیں جو مسلمانوں کے معاملات کے لیے عدالتوں سے رجوع کرتی ہیں اور اس کے لیے چندے وصول کرتی ہیں وہ یہ ان تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ اس لیٹر کو چیلنج کریں عام مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسلم لڑکیوں کو خاتین کو آگاہ کرنے کے لیے خبردار کرنے کے لیے اس خط کی زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کریں اور لڑکیوں کو زیادہ تر بھیجیں یہ ایک بات دوسری بات اگر یہ خط صحیح ہے تو یہ اس بات کا ادھار ہے کہ آہ آر ایس ایس جن لڑکوں کو ایڈریس کر رہا ہے وہ انتہائی قسم کے احمق ہیں اور جاہل ہیں اور بتمیز ہیں اور اس لائق نہیں ہیں کہ وہ ایک پریوار کو بسا سکیں چونکہ پہلی سے چیٹنگ کر رہے ہیں اور یہ ان لوگوں کو ایڈریس کیا گیا جن ارگنیزیشنز کے اس میں بعد میں اور نام دیے گئے ہیں بجنہ دل وغیرہ جس میں پڑھے لکے لڑکے ہیں ہی نہیں اس میں پروفیشنل بدماش ہیں ہنڈے ہیں جو معاملے چیٹ کرنے کے پیسے لیتے ہیں جو فساد بپا کرنے کے پیسے لیتے ہیں جو مندیروں پہ جو رام نومی کے نام پر جلوس نکال کے مسجدوں پہ پتراؤ کرتے ہیں وہاں جاکے جھنڈے لگاتے ہیں جو تلوارے لہراتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے یہ اس قسم کے لڑکوں کو اور اس کیڈر کو ایڈریس کیا گیا ہے تو وہ کیڈر ویسے بھی ایٹریک کرنے والا نہیں ہے تیسرے آبادی جو چالیس لاکھ کی بات کر رہے ہیں ان کو اپنے آپ سے خوف ہے اپنے آپ سے شربندہ ہیں اپنے آپ سے خوف زدہ ہیں اور اس خوف زدگی میں یہاں بیس کروڑ مسلمان ہیں بیس کروڑ میں دس کروڑ قریب خاتین ہیں پانچ کروڑ کے قریب جو ہے اس میں میرا اندازہ ہے کہ چار پانچ کروڑ غیر شادی شدہ نو عمر لڑکیاں مسلمان ہوں گی اس بلک میں اندازہ پتہ نہیں ایکزیکلی لگے اندازہ چار پانچ کروڑ اس میں سے آپ ٹین پرسنٹ کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں چار چار چالیس لاکھ جو کہہ رہے ہیں تو باقی نائنٹی پرسنٹ تو بھی زندہ رہیں گی یہ دوستو یہ لف جہاد کے جتنے قوانین بنے ہوئے ہیں ریاستوں میں ان سب کے زمرے میں آتا ہے یہ جرم کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ان چیزوں کو سمجھتے ہیں مسلمان خاتین بھی سمجھتے ہیں اور انٹرکاسٹ میریجز پہلے بھی بہت سی ہوتی رہی ہیں اب بھی ہو رہی ہیں آہندہ بھی ہوں گی اسے تو کوئی روک نہیں سکتا لیکن اس انداز سے انٹرکاسٹ میریج کروانا یہ جرم ہوگا اور اس جرم کے لیے لڑنا چاہیے سب کو سوال یہی ہے نا تسلیم صاحب جس طریقے سے اگر مسلمان مسلم لڑکا اگر ہندو لڑکی سے اگر وہ پیار کرتا ہے تو اسے لف جہاد کا نام دی دیا جاتا ہے لیکن کھلے عام اس طریقے کی ٹریننگ کی باتیں کی جا رہی ہیں تو یہ کہیں نا کہیں تو سوال کھڑا کرتا ہے نا اور جو لوگ مسلم رہنمائی کی بات کرتے ہیں تو کیا ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ جب ایک چیز وائرل کی جا رہی ہے شوشل میڈیا کے ذریعے تمام لوگ اس کو جو ہے وائرل کر رہے ہیں وہ ذمہ داروں کے نظروں سے بچی ہوگی تو کیا اس پر ابھی تک کسی کا نہ کوئی بیان ہے نہ کوئی کار رہوائی ہے اس پر کیا کہنا چاہیے میں نے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے اسی لیے اپنے پہلے کومنٹ میں یہ کہا کہ جو تنظیمیں عدالتی چارہ جوئی کرتی ہیں مسلمانوں کے حق میں جس کا وہ دعویٰ بھی کرتی ہیں اور جس نام پر انہیں کروڑا کروڑا پہ چندہ بھی ملتا ہے ان کو متوجہ ہونا چاہیے پہلی فرصت میں یہ نظرانداز کرنا بھی جرب ہے یہ بھی جرب ہے بدیانتی ہے بے ایمانی ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس پر عدالتی چارہ جوئی کرنی چاہیے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ پہلے ریسیس کے چیف کو خط لکھیں گے کہ بتائیے کتنا صحیح ہے اگر وہ کہیں کہ غلط ہے تو اس کی تشیر بھی کریں گے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور پھر دھوکہ دہی کا مقدمہ ڈالیں تو یہ عدالت میں جارا چاہیے یہ معاملہ اور عدالت اس کو سبجے گا اور یہ تنظیمیں بلاک ہونی چاہیے کہ یہ جبرن دھرم پریورتن کرنا کرانے والی تنظیمیں ہیں اس نام سے ان کی تشیر ہونی چاہیے اور عدالتوں کو انہیں تنبی کرنی چاہیے کہ جبرن دھرم دھرم پریورتن کا جو معاملہ بھی سامنے آتا ہے یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے تو یہ جب تک عدالت میں نہیں رہیں گے تب تک نہیں ہوگا تو اس لیے جو لوگ نظرانداز کر رہے ہیں اس کو اور جنہوں نے خود اپنے بزوں میں خود ذمہ داری لے رکھی ہے امت کے قیادت کی اور جو اس کا دعویہ بھی کرتے ہیں وہ اگر اس کو نظرانداز کر رہے ہیں تو اور اگر خدا نہ خاص تاول تو مجھے تو بالکل یقین ہی نہیں ہے کہ چالیس لاکھ خاتین اس میں کو متاثر یہ لوگ کر بھی پائیں گے اتنے تو لڑکے بھی نہیں ہیں ان کے پاس اور اتنے تو ان کے فیملیز ایکسپٹ کرنے کو فیملیز ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگی یہ ہوا کی باتیں کرتے ہیں آر ایس کے لوگوں بہتی تنگ نظر لوگ ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہے لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے یہ تو اس کے ذمہ دار یہ تنظیمیں ہوں گی جو اس وقت خاموشی سے مجرمانہ خاموشی اختیار کریں گی اس لئے ان کو چاہیے کہ عدالت میں جائے نظرانداز نہ کریں لڑکیاں ہیں موڈر زمانہ ہے پڑھائی لکھائی کے ذریعے جو ہے کالج میں سکولوں میں کم عمر کی لڑکیاں بھی ہم دیکھتے ہیں جیادہ تر وہ گل فرینڈ بوئی فرینڈ کا اس طریقے کا ایک چلن ہے جس میں اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں گھر کے بچیوں کو لڑکیوں کو ماں کو بہنوں کو آپ کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں ایک بات تو پہلے تو ہمیں اپنی کمیہ بھی سامنے رکھنی چاہیے یہ لڑکیاں جو دوسرے مذہب کے لڑکوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں عام طور پر اگر آپ ان لڑکیوں کا اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ بڑی لکھی لڑکیاں ہیں انٹرپینیور ہیں مارڈن سوسائٹی سے بلانگ کرتی ہیں مگر اسلام پر عمل بھی کرتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا ہے مگر وہ ایک جاہل رکشہ چلانے والے یا کاریگر قسم کے آدمی سے اتنے ایک لڑکی جو گریجویٹ ہو گئی جو ڈاکٹر ہو گئی جو انجینئر ہو گئی وہ کیسا رشتہ چاہے گی ظاہر ہے کہ وہ اپنے برابر کا اپنے سٹیٹس کا رشتہ چاہے گی نا تو اگر کبوریٹی اپنے سٹیٹس اس کی لڑکی کے برابر کے سٹیٹس کے لڑکے پیدا نہیں کر پا رہی ہے پھر تو اس لڑکی کو آپ خود پیسیج دے رہے ہیں موقع دے رہے ہیں کہ وہ کہیں اور تلاش کریں اب اس کے بعد کیا آپشن بچتی ہے تو زندگی بر وہ کواری بیٹھی رہے یا پھر وہ ایک جاہی لڑکے سے شادی کر کے اس کے جیل برداشت کرتی رہے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا یہ ایک سماجی مسئلہ ہے اور اس سے ہم کو نظرانداز نہیں ہم اس سے سرفی نظر نہیں کر سکتے کہ آپ سماج میں ان لڑکوں کو جہاں آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں جو بہت اچھا کام ہے جو بہت ضروری کام ہے وہیں اپنے بیٹوں کو بھی اتنی ہی اس سے زیادہ پروفیشنل ایجوکیشن سے آپ آ راستہ کریں یہ بھی ذبہ داری یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں برابر سے بڑھیں تو یہ مسئلہ تو ہمارے سماج میں کبھی پیدا ہوئی نہیں سکتا آئی نہیں سکتا کیونکہ ہماری لڑکیاں بھی ایمان میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں ان کے ایمان بھی بہت مستحقم ہے ایسا کہنا کہ وہ لڑکیاں گمراہ ہو جائیں میں اس پر یہ سمجھتا ہوں بہت سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو پر الزامات آئید نہ کریں بیٹیاں بھی آپ کی بہت ایماندار ہیں اور اسلام میں اور ایمان میں بھرپورت وہ یقین رکھتی ہیں یہ جو سی اے کا بومنٹ تھا ہے بیٹیوں نے اٹھایا تھا مردوں نے تنظیموں نے چندہ لینے والی تنظیموں نے نہیں اٹھایا تھا یہ بیٹیوں نے اٹھایا تھا مومنٹ ہجاب کا بومنٹ بیٹیوں نہیں اٹھایا ہے جو گمراہ ہو رہی ہیں پھر وہ کون ہیں یہ بتایا جو گمراہ ہوئی اس کی تعداد کیا ہے آٹے میں نہ مات اتنا تو ہندووں کی اور دوسرے مذہب کی لڑکیاں بھی گمراہ ان کو بھی آپ کہیں گے وہ گمراہ ہو رہی ہیں جو غیر مسلم لڑکیاں مسلمانوں میں آ رہی ہیں جو کیا ان کو آپ گمراہ کہیں گے یہ کون سا پیمانہ ہے گمراہی اور رائے راست کو ناپ نے کہے تو کوئی پیمانہ نہیں ہوا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پورے پروپیگنڈے میں ہم کہیں نہ کہیں اپنی بیٹیوں کو مورید الزام ٹھہرا کے ان کو بددام کر رہے ہیں کہ لڑکیاں گویا ساری کی ساری چلی جا رہی ہیں یہ غلط ہے ہماری لڑکیاں نہیں جا رہی ہیں اور لڑکیاں نہیں جائیں گی آپ یقین کیجئے چالیس لاکھ کہ رہے ہیں ان کو چالیس ہزار حاصل کرنی مشکل ہو جائیں گی دعویے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ خاتین ویسے بھی مذہبی زیادہ ہوتی ہیں عام طور پر فطری طور پر خاتین مذہبی عمور کا زیادہ خیال لگتی ہیں تو ہماری خاتین کے ہاں وہ مذہبی آؤٹلک آلیڈی بہت سٹرانگ ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ ہماری خاتین اسلام اور مسلمانوں کے لیے جان دینے کو بھی تیار کھڑی رہتی ہیں ابھی ٹپل طلاق کے مسئلے میں حالانکہ انسٹین ٹپل طلاق غلط تھا یہ ایک کروڑ خاتین نے اس میں حصہ لیا اس کے خلاف تو آپ عورتوں کو کیسے آپ یہ اگلی اٹھانا یہ کوئی مردانگی تو ہے نہیں اس لیے آپ اپنی خاتین پر بھروسہ رکھئے اور یقین رکھئے جہاں آپ ایک طرف اس پروپیگنڈے کو فیوٹ کریں قانونی طور پر وہاں دوسری طرف اپنے بیٹیوں پر بھی یقین اور اعتماد بڑھائیے اور ان کو روکیے نہیں اس بہانے سے یہ اس کا ایک آؤٹکب یہ بھی ہے کہ آپ بیٹیوں کو سکول کالی جانے سے روک دیں کہ کہیں یہ ہندو لڑکوں کے چکر مینے پڑھتا ہے اس کا یہ ایک نگیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ بیٹیوں کی جو تعلیم ہے آپ اس کو کم کر دیں نہیں نہیں ان کو جانے دیجئے ان کو پڑھائیے اور آپ کے گھر کی تربیہ کہ آپ اب اگر ڈرگز بیچتے ہیں شراب بیچتے ہیں سود لے رہے ہیں بیمانی کر رہے ہیں زمینوں کے کام کر رہے ہیں اس میں بیمانی کر رہے ہیں تو پھر جو جو حرام لا کے وہ گھر میں کلا رہے ہیں تو لڑکا بھی ڈرگسٹ ہوگا اس میں کیا بنے گا اور لڑکیاں بھی ہندو لڑکوں کو دیکھیں گی تو آپ اس ڈیریکشن پر بھی توجہ دیجئے لڑکوں کو بددام کرنے کی بجائے اور لڑکوں کو اس اہل بنائیے کہ یہ قابل ترین بچیاں اپنے معقول اور برابر کے رشتے حاصل کر سکیں اس پہ توجہ دیجئے تو کیا اس میں ایک ساجش بھی یہ ہو سکتی ہے کہ جب اس طریقے کی چیزیں سامنے آئیں گی تو جو مسلمان ہیں وہ اپنی بچیوں کو گھروں میں رکھنا کا کام کریں گے گھروں میں قید کر کے رکھیں گے اس میں کیا ایک یہ ساجش بھی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ اس کا بلکل عبقاد موجود ہے اس لیے کہ آپ ہجاب کا مومنٹ اٹھا کے دیکھیں ہجاب کے مومنٹ کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلم بچیاں ہجاب پہ اسرار کرتے ہوئے اسکول جانا بند کر دیں کالج جانا بند بہت سی بچیوں کے ایک سال پیچھے ہو گئیں ایکزام نہیں دے پائیں آگے بھی ان کو پرابلم آ رہی ہیں آ رہی ہیں پورے ملک میں آ رہی ہیں تو ہجاب کے مسئلے کا ایک آؤٹکم یہ تھا اور وہ ایک ٹارگیٹ بھی تھا کہ بچیاں سکول جانے سے رکیں اور کم سے کم تعلیم حاصل کریں اسی طریقے سے اس مسئلے کا بھی وہ ٹارگیٹ ہے کہ بچیاں کم سے کم تعلیم حاصل کریں چونکہ اس میں جبلہ اس میں لکھا ہے کہ ایک بچی ایک پریوار سبھالتی ہے وہ مسلمان پریوار کو سبھالنے کی بجائے ہندو پریوار سبھالے تو آپ پڑھے لکھی لڑکیاں آپ اٹھا لیں اور وہاں پر جاہل لڑکیاں رہ رہے ہیں تو مسلمانوں کا جو سوشل اسٹیٹس بڑھتا ہوا ایک پڑھے لکھی بچی اپنے خاندان جب بنائے گی اور اس میں جس کی جو پرورش کرے گی تو بہترین خاندان پیدا ہوگا لیکن ایک جاہل لڑکی اگر یہ خاندان کو بنائے گی تو بہتی بیکار خاندان پیدا ہوگا تو جاہل لڑکیاں تو مسلمانوں کے خاندان بپا کریں اور مسلمانوں کی پڑھے لکھی کیا ہندووں کے خاندان کو پروان چڑھائیں یہ ایک آؤٹکم اس لیٹر سے نکلتا ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کین میں یہ مانتا ہوں کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے اور یہ بچیاں یہ تعلیم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ رکے گا نہیں ایک بہت پوزیٹیو اس کا جو آؤٹکم تھا ہجاب کے مومنٹ کا وہ یہ تھا کہ لڑکیوں کے سکول قائم ہونے شروع ہوئے ہو گئے مختلف جگہوں پہ لوگوں نے لڑکیوں کے سکول اور کالیج الگ سے قائم کرنے شروع کی ہیں پروفیشنل کالیج بھی وہ ایک ہر شر میں خیر کا پہلو ہوتا ہے یہ شر ہے اور اس میں سے خیر کے پہلو برامد ہو رہے ہیں کہ جن چیزوں پہ ہم سوئے ہوئے تھے اور یا ہمیں احساس رہی تھا آج ہمیں وہ احساس بیدار کر دیا گیا ہے ان تمام چیزوں سے تو اگر احساس بیدار ہو رہا ہے تو انتظام بھی کریں گے احساس ہوگا تو انتظام ہوگا تو اب احساس ہو رہا ہے تو انتظام بھی ہو رہا ہے اب لڑکوں کی تعلیم پیچھے ہو رہی ہے اس کا حساس پیدا ہو رہا ہے اب لڑکے بھی تعلیم حاصل کریں گے یہ سب فضول کی بکواس کی باتیں ان کو کوشش کرنے دیجئے میں کہتا ہوں اور زیادہ کوشش کریں گے اور اور زیادہ ناکام ہو اس لیے کہ مجھے اپنی بیٹیوں پر پورا یقین ہے مجھے بالکل کوئی بھی اس میں ذرا سا بھی تردد نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کی بچیاں اتنی آسانی کے ساتھ یہ لفنگے لڑکے جو ہیں فرنٹ کے لیے یہ بلکل لفنگا پن ہے اس قط میں یہ وہ فرنٹ کے لیے لفنگا پن کریں گے اور ہماری یہ غیور بچیاں ان لفنگوں کے چکر میں آئیں گی نو ویس بہت بہت شکریہ تسلیم رحمانی صاحب جس طریقے سے یہ لیٹر وائرل کیا جا رہا ہے ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے لیکن اس میں جو باتیں دی گئی ہیں اور جو اس میں کہا گیا ہے یہ جرور غور اور فکر کرنے والی بات ہے لیکن اسی کے ساتھ میں جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی بہت سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے گھر والوں کو بھی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے آپ ہماری اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو تمام باتیں اس میں کہی گئی ہیں ان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں دلی سے نیوز میکس کے لیے میں عبدالواجد ششتی نظامی